اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محاصرہ کر لیا ان میں ایک تو میں تھا اور ایک زیاد تھا اور تیسرا مدینہ منورہ کا ایک شخص تھا محاصرے کے دوران ایک دن ہم نے اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے بھیجا وہ ابھی نکلا ہی تھا کہ زیاد کے قریب منجنیق سے پتھروں کی بارش کرتی گئی اور زیاد کے گھٹنے پر ایک پتھر زور سے آ لگا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا تو میں نے اس کو کھینچ کر کسی محفوظ جگہ لے جانے کی کوشش شروع کر دی اتنے میں ہمارا کھانے لانے والا ساتھی وہ بھی آ گیا میں نے اس کو آواز دی وہ آیا ہم دونوں زیاد کو تیر یا منجنیق کے پتھروں کی زد سے باہر ایک محفوظ جگہ لے آئے یہ واقعہ صبح کو ہوا تھا اس وقت سے لے کر اب تک کافی وقت گزر چکا تھا بگر زیاد کے کسی عزو میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی ہم پریشان تھے کہ اچانک زیاد ہنس پڑا یہاں تک کہ اس کے دات ظاہر ہو گئے پھر ساخت ہو گیا تھوڑی دیر بعد وہ رونے لگا یہاں تک کہ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہ پڑے پھر خاموش ہو گیا اس کے بعد وہ دوبارہ ہس پڑا پھر رونا شروع کر دیا اس کے بعد خاموش ہو گیا ہم یہ سب دیکھ رہے تھے کہ اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ہم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا میں یہاں کیسے آیا ہم نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اس نے کہا نہیں ہم نے کہا کہ کیا تمہارے قریب جو منجنیخ کے پتھر گرے تھے تمہیں یاد نہیں اس نے کہا ہاں یاد تو ہے ہم نے کہا اس منجنیخ کے پتھر سے تم زخمی ہو کر بہوش ہو گئے تھے تو ہم نے تمہیں یہاں منتقل کر دیا کہ یہ ایک محفوظ جگہ ہے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب میں تمہیں اپنا حال سناتا ہوں کہ مجھ پر اس دوران کیا ہوا کہ مجھے ایک یاکوت یا زبرجت پتھروں سے بنے ہوئے محل میں لے جایا گیا تہ بتہ بستر رکھے ہوئے تھے اور ان کی دو جانب چھوٹے چھوٹے تکیے سجائے ہوئے تھے جب میں ان بستروں پر سیدھا ہو کر بیٹھا تو میں نے اپنے دائیں طرف زیورات کی جنجنات سنی اور فوراں ایک عورت نکلی مجھے نہیں معلوم کہ وہ زیادہ خوبصورت تھی یا اس کے لباس یا پھر اس کے زیورات زیادہ خوبصورت تھے تکیوں کی ایک طرف سے ہو کر وہ میرے پاس آئی اور مجھے ان الفاظ میں خوش آمدید کہا کہ ہاں ایسے شخص کی تشریف آبری مبارک ہو کہ جو از راہ نائنصافی اللہ سے کبھی ہمیں نہیں مانگتے ہم تو آپ کی فلا اہلیہ کی طرح نہیں ہیں جب اس نے اس طرح کہا تو میں نے انہی الفاظ میں جواب شکوہ سنایا تو وہ ہس پڑی اور آ کر میری دائیں جانے بیٹھ گئی میں نے کہا بھئی تو ہے کون اس نے کہا میں آپ کی جنتی بیوی ہوں یہ سن کر میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگی ابھی رک جائے آپ ہمارے پاس زہر کے وقت ہی آ رہے ہیں یہ سن کر میں رونے لگا اتنے میں میری بائیں جانب زیورات کی جنجنات میں سے اس ہوئی مڑھ کر دیکھا تو اس شان کی ایک اور عورت کھڑی نظر آئی اور اس نے بھی پہلی کی طرح پر ناز شکوہ کیا تو میں نے بھی حضب سابق جواب شکوہ سنایا اس نے بھی بتایا کہ وہ میری ہی جنتی بیوی ہے تو میں ہسا وہ میری بائیں طرف بیٹھ گئی میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگی ذرا چھہری ابھی زہر کے وقت ہی آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں یہ سن کر میں پھر رونے لگا حضرت ابو عدریس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہمارے ساتھ اس طرح باتیں کر رہا تھا اتنے میں زہر کی آزان ہوئی تو وہ ایک طرف جھگ گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی اس واقعے کو کتاب منعاشا بعد الموت کے پیج نمبر 56 سے 59 پر بیان کیا گیا ہے اس واقعے میں ایک مجاہد کا ذکر ہے اس کی شہادت کا ذکر ہے اور اس کی شہادت سے قبل اس کا ہوروں کے استقبال کا ذکر ہے یہ تو ایک شہید کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتنی محلت دی اتنا موقع دیا کہ وہ اپنے خواب کو اپنے ساتھیوں سے بیان کر پایا جو ہمارے پاس یہ انفرمیشن آگئی کتنے ان شہداء ہوں گے جو ان خوابوں کو اپنے سینوں میں سجائے یہاں سے رخصت ہو گئے اور ہمیں خبر بھی نہ ہوئی کیونکہ انہیں اتنی محلت ہی نہ ملی کہ واپس آ کر ہمیں بتاتے یہ منصب ہی ایسا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو یہ زندہ ہیں پر تم اس کی زندگی کو نہیں محسوس کر سکتے تمہارے شعور سے بہت بالاتر ہیں اب یہ جات و برزخ کی طرف رہے ہیں اب لیکن کیونکہ ان کے لئے فیصلہ جنت کا ہو چکا ہے اس لئے بس گویا جنت میں جائے رہے ہیں اب برزخی زندگی میں ایک گزار کر وقت پھر قیامت ہے پھر قیامت کے بعد یہ وہ لوگ ہیں کہ لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون اور پھر آگئے جنت میں یعنی برزخ میں داخل ہوئے کامیابی کے ساتھ تو وہ نعمتیں آتا ہو گئیں جنت کی کھڑکی بھی کھل گئی اور شہداء کو تو اللہ تعالیٰ رزق بھی مہیا فرماتا ہے اور پھر جنت میں انہیں کیا کس طریقے سے رکھا جاتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ برزخ میں بھی جنت کے مزے کیسے لیتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ جنت میں یہ جاتے ہیں برزخ میں بھی لیکن یہ وہ جنت نہیں ہے جو جنت الخلود ہوگی جو خالدین والی جنت ہوگی ابھی تو یہ سب مل کے رہتے ہیں مل کے جنت میں جاتے ہیں ان کی بیٹھکیں ہوتی ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں ایک الگ کیفیت ہے برزخ کی لیکن انشاءاللہ تعالی قیامت کے بعد جب یہ اپنی اپنی جنتوں میں جائیں گے وہ تو خالصتا ان کے لیے ہوگی اس میں سے نکلنا نہیں ہے برزخ والی جنت میں تو خلود ہمیشگی نہیں ہے نا اس میں جائیں گے تو باہر بھی آ جائیں گے پھر قیامت ہے اور پھر جس جنت میں جائیں گے وہ ہے خالدین فیہا بدا اور یہ ان کے لیے ہے جو تقوے والے ہیں یہ ان کے لیے ہے جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولاہم یحزنون یہ ان کے لیے جنت ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں اور اپنے رب کو منانے کے لیے بھی محنت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ